السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل دینی باتیں اس پر اسلامی ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اسلامی باتوں کے جاننے میں دلچسپی ہے تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اور ہم اپنی زندگی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں کیونکہ ہم اپنے اس چینل میں جو آپ علیہ السلام کی سنتیں ہیں زندگی گزارنے کے اصول ہیں اور آپ کے طریقے ہیں ان طریقے کو بیان کرتے ہیں اور روز مرہ پیش آنے والے مسائلوں کو بیان کیا جاتا ہے تو آج کی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بتلانے والے ہیں سونے کے آداب کہ سوتے وقت ہمیں کن کن باتوں کی رعایت کرنی چاہیے کیا معاملات ہمارے ہونے چاہیے تو اولاں رات کو جلد سو جانا جلدی سونے کی فگر کرنا مگر یہ کہ دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو اگر دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہے تو پھر اپنے کام کو نپٹا لینا صحیح ہے لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے فضول باتوں میں اپنی وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتچیت کرنے کو آپ علیہ السلام ناپسند فرمایا کرتے تھے دوسرے ہے کہ گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا جب ہم سونے کے لیے جائیں تو اپنے گھر کے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیں برطن اور مشکیزے وغیرہ ڈھاک دینا کئی پانی وغیرہ بھرا ہوا رکھا ہے یا ہمارا کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اس کو ڈھاک کر کے سویں اس کو کھلا نہ چھوڑیں اور سوتے وقت میں چراغ ہو یا لائٹ وغیرہ جل رہی ہو اس کو بجھا دینا اس کو بجھا کر کے سونا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو یعنی رات کو اندھیرہ کر کے سویا کرو سوتے وقت ایک بات کا اور خیال رکھ ہے کہ باوضو ہو کر کے سویا کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو جس طرح نماز پڑھنے کے لئے وضو کرتے ہیں اسی طرح سوتے وقت وضو کر لیا کریں تو یہ آپ علیہ السلام کے سنت بھی ہے اور رات بر ہمیں عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا کیونکہ ہم ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتا رہتا ہے جب ہم سونے کے لئے بستر پر جائیں تو اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں چادر وغیرہ کو جو بچھی ہوئی ہے یا اوڑنے کی چادر ہے اس کو اچھی طرح جھاڑ لیں کہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو کیونکہ جو شخص اس حال میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سونے کے لئے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے اپنے تہمند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لیں اس وقت میں دو چادریں ہوا کرتی تھیں عام طور پر ایک تہمند کی جگہ باندیا کرتے تھے اور ایک اوپر سے جیسا کہ احرام میں ہوتا ہے کہ ایک تہمند کے نمہ چادر باند لیتے ہیں دوسری پورے اپنے یہاں پر ڈال لیتے ہیں تو مقصد ہے اصل بستر کو جھاڑ لینا بستر کو صاف کر لینا تو جب رات کو ہم سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں سونے سے پہلے وسیعت کرنا اچھی نیت سے سونا جب ہم سویں تو سو اچھی نیت کر کے سویں کسی کی بری برا نہ چانا اسی طرح کسی کے بارے میں بری باتوں کا خیال ذہن میں ہمارے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھی نیت کر کے سویں کہ انشاءاللہ ہمیں تحجد کے لیے بھی اٹھنا ہے اور فجر میں بھی اٹھنا ہے اس طرح نیت کر کے سویں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت ہماری آنکھ کو بھی کھلوا دے گا اور اگر نہ بھی کھلے گی تو انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا سونے سے پہلے توبہ کر لینا جب ہم سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے دن بھر کے اپنے آمال کے بارے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں بھول چوک جیسے بھی یا جو ہم سے جانبوچ کر گناہ ہو گئے ہیں ان کی توبہ کر لینا اللہ سے معافی مانگنا کہ آئندہ ہم اس طرح کی غلطیاں اور یہ گناہ نہیں کریں گے تو رات کو سوتے وقت توبہ کر کے سونا اپنے دل کو کینے اور حسد سے پاک کر کے سونا ہمارے دل میں سوتے وقت جب ہم سویں سونے کے لیے جائیں تو اس وقت میں کسی کے بارے میں حسد کینا نہیں ہونا چاہیے دل کو بلکل پاک صاف کر کے سویں اگر کوئی کسی سے لڑائی وغیرہ جھگڑا ہو گیا ہے یا بات بگڑ گئی ہے تو جب سونے کے لیے جائیں تو اس معاملے کو صاف کر کے سویں کسی کی برائی ہمارے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے سوتے وقت اس کا بھی خیال رکھیں تحجد کی نیت کر کے سونا جب سویں تو تحجد کی بھی نیت کر لیں حدیث حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا بہت ساری دعائیں رات کو سوتے وقت پڑھنے کی آئی ہیں سوائے پڑھ کر کے سونا مثلا درود پاک کی ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیں ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لیں اور ایک تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ لیں یہ تین تسبیح ہم پڑھ کر کے سویں اور ساتھ ہی ساتھ سونے کی جو دعا ہے اس کو پڑھ کر کے سویں سونے کی دعا ہے اللہم بسمکا اموتو و احیہ تو یہ معاملات ہم کر کے سویں اور بھی ہیں رات کے معاملات ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے یہیں پر ختم کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو معاملات اور باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا اور میں پھر سے آپ سے یہ درخواست کروں گا یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو ایک بار نہیں بار بار دیکھیں جو جو چیزیں اس ویڈیو میں مت لائے گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائیں کہ کون کون سا عمل ہمیں کر کے رات کو سونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْرَا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی بیرسی 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 ب